پاکستان بیت المال میں آنے والی تمام جوپس کی ڈیٹیل اس کی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سبکرائب کر لیں اور بہلے کم پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ پڑھو پاکستان کی افیشل ویب سائٹ سے شیئر کی جاری ہے یہ تمام کی تمام انفرمیشن آپ کو باکستان بیت المال کی افیشل ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے یہاں پہ جوپس لکھا ہوئے اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس کا لیٹیسٹ ایڈوٹائزمنٹ آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے اس کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ چیک کر لیتے ہیں ستائیس اگستوزار بیس اور واکن انٹرویو اکتیس اگستوزار بیس ہے اس کی تمام ڈیٹیل کچھ یوں ہیں نیم او پوچ ہے وہ سپروائزر ہے سپروائزر کے لیے ایڈوکیشن رکوئرمنٹ ماسٹر ڈیگری ان شوشل سائنس ہونا چاہیے ٹوٹل وکنسیز اس کے لیے چار کے علاوہ نیخت آ جاتا ہے نمبر دو پہ شیفٹ مینیجر اس کے لیے ماسٹر ڈیگری ان شوشل سائنس ہے ٹوٹل وکنسیز آٹ ہے نمبر تین پہ آ جاتا ہے اکاؤنٹ اسیسٹنٹ ایڈوکیشن بی بی اے یا بی کوم ہونی چاہیے نمبر چار پہ آ جاتا ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے لیے نمبر پانچ پہ کک آ جاتا ہے میڈل پاس ایڈوکیشن کک ہیلپر میس ویٹر سیکیورٹی گارڈ ڈرائیور ہاؤس کیپر سویپر الیکٹیشن پلمبر مالی ان تمامز کے لیے پریمری ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور ان کی نمبروں پوسٹ جو ہے وہ مختلف ہے ٹوٹل ویکنسیز جو ہیں وہ ایک سو چار ہیں اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی جو ہے وہ اکتیس آگست ہے انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ گیارہ بجے اکتیس آگست کو اپنی سی وی اریجنڈ آگست تین فوٹو سی این آئی سی وغیرہ لے کے دیا گیا ایڈریس پہ آپ نے پہنچ جانا ہے ایڈریس پاکستان بیت المال ہیڈ آفیس سٹین نمبر سیون سیکٹر ایچ ایٹ آور فور اسلام آباد یہ ایڈریس ہے اس پہ آپ نے اکتیس آگست کو سی وی اریجنڈ آکومنٹس تین فوٹو سی این آئی سی وغیرہ لے کے پہنچ جانا ہے تو ان کے نمبرز بھی دیا گیا ہے اینک زی بی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پاکستان بیت المال میں آنے والی تمام جوپس کی ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جوپس ان پی کے کو سبکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک بزرور کلک کر لیے کریں تاکہ آنے والی تمام اپلیٹس آپ تک موچتی رہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ